اسلام علیکم امید ہے سب پھر جس ہوں گے تو آج ہم جو ٹوپک لے کے ہی ہیں وہ مارے پاس ہے ایک ہوسٹ پلین جس کا سائز ہے فورٹی فیٹ بائی سیمٹی فیٹ تو اس کو ہم ڈٹیل کے ساتھ چیزیں دسکس کریں گے کہ گھر بناتے وقت کن کن باتوں کا خاص خیار رکھا جائے کون کون سی ایسی چیزیں جو گھر میں ہونی چاہیے کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ڈرائنگ میں ہونی چاہیے تاکہ جو ایک کونٹیکٹر کو اٹھے کے دار کو جو ہے نا وہ چیزیں ڈرائنگ سے مل سکے اور اپنے وہ کام کے دریمان کسی قسم کی کلتی قطعی سے وہ بچا جا سکے تو آئیں ہم اپنا ٹائم ویسکیس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے مرپس گرون فروڈ کا پلین آ جائے گا تو جس میں مرپس سب سے پہلے مرپس مین گیٹ اور ساتھ وینڈو گیٹ آ جائے گا تو اور اس کے بعد مرپس کارپور چاہ جائے گا جس کا سائز ہے تیس فوٹ ٹیڑھ انچ بائی بارہ فوٹ کا تو جس کے اندر مرپس دو کارس ایزیلی کار پارکنگ ہو جائیں گی اور یہ مارا سیویج کے طور پر ہم سیپٹک ٹینک دیتے ہیں جو کہ ہم اس کو کارپورس کے اندر ہی شو کرتے ہیں تاکہ مارا جتنی بھی پلمنگ ہے جو بھی سیویج گھر کے سارے کا سارے گھر کا کچھرا جو بھی پانی ہو وہ پہلے سیپٹی ٹینک میں اور پھر اس کے بعد باہر میں لائن میں مرپس جائے تو اس کے بعد مرپس یہ انڈر گروڈ واٹر ٹینک آ جائے گا جو کہ ہم لون کے نیچے دیں گے اس کی قدائی کر کے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایدہ پانی کا ایک ایکسٹر ٹینکی ہوتی ہے ٹینک ہوتا ہے جو کہ اس کو ہم زمین کے نیچے رکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں تمہارا پاس آجائے گا ڈرائنگ روم آجائے گا مین انٹرس کے بعد ڈرائنگ روم آجائے گا اور ڈرائنگ روم کے بلکس ساتھ رائٹ سائر پر مرپس ٹیر حال آجائے گا جس کا سائز ہے یارہ فورت تین انچ بھائی سات فوٹ شینج یعنی کہ جو مرپس ٹیر کی ویڑت ہے وہ ہے تین فورت سات انچ اور یہ خاص یہاں رکھا جائے کہ جب بھی آپ سٹیر جب بھی ڈیزائن کریں دس ملہ ہوسو کنال کا مینیمم جو ہو وہ تین فورت سکس انچ سے آپ کبھی بھی کم نہ کریں میکسیمم چار فوٹ ہو جائے چار فوٹ شینج ہو جائے تو بیسٹ ہے تین فوٹ شینج سے کم نہ ہو کیونکہ بہت میں بڑی چیز ہوتی ہے جیسے صوفہ ہوتا ہے اس کی ویڑت زیادہ ہوتی ہے تو جو کم سٹیر ہوتے ہیں جیسے تین فوٹ کی دو فوٹ آٹھ انچ کی تو وہ ریلنگ لگنے کے بعد سٹیر آپ کی زید کم ہو جاتے جس کی وجہ سے وہ چیز جو آپ کی فرسٹ ور پر نہیں جا سکتی تو کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ماری دواروں پر کریش آتے ہیں تو مار پاس ڈرائنگ روم آ جائے گا ڈرائنگ روم کا مار پاس سائز ہے پندرہ فوٹ پائی پارہ فوٹ کا اور اس کے بعد مار پاس اوپن ڈائنگ آ جائے گا اور سال مار پاس ٹی وی لونچ آ جائے گا ٹی وی لونچ ہے اس کا سائز ہے مار پاس بیس فوٹ چینج بائی فورٹین فیٹ اور جو ڈائنگ اس کا سائز ہے پندرہ فوٹ نو اٹھ پائی نو فٹ سارے دار سنجھ گا جس میں آپ کے جانبوں گا ڈائنگ سپڑڈ ہو جائے گا ڈائنگ سپڑڈ ہو جائے گا ڈائنگ سپڑڈ ہو جائے گا اور اس میں آپ کی پارٹرشن بھی آ جائے گی اور اگر آپ اس کو حول بنانا چاہیں تین چیزوں کو جانب کی کوئی جیسے مجلس ہو کچھ بھی چیز کپی پالٹی ہو کیکس ہیں یعنی کچھ بھی ہو اس طرح برترے پارٹی ہو تو آپ اس کو ایک خال بھی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مرپس ایک رائٹ شر پر کیچن آجا گا جس کا ساتھ بارہ فورت تین ایچ بائی نوو اور اس کے ساتھ کیچن کے ساتھ مرپس ایک پڑڑ روم آجا گا تو نیکس ہم چلیں اس کے بعد مرپس آجا دو بیٹروم آجا گا اور دونوں بیٹروم کے ساتھ اٹیچ واشو ماجہیں گے اور دونوں بیٹروموں کے ساتھ سپرد سپرد ڈریس آجا گی اور جو ڈریس ہے وہ جب بھی آپ کوشش کریں تو وہ ایسی ڈریس آپ ڈیزائن کرویں جو کہ وال کے اندر ہی آج ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا جو وڈ ہوتی ہے وہ کافی کوسلی ہوتی ہے تو وہ آپ کی وڈ بیسیکلی ایک چیز جو اینا وہ دیوار کے در فکس ہو جاتا اس کی لائف بھی زیادہ جاتی ہے تو ایک خوبصورتی بھی بڑھتی ہے اس کے وجہ سے تو اگر ہم واشوم کی بات کہنے تو واشوم کا مار پاس بہترین قسم کا سائز ہے ایک کا سائز ہے نو فٹ چینج اور جو ویرتا ہوا ہے شے فٹ تو رائیٹ سائر میں مار پاس پاسی جگ گزرنے کے لیے جو ایدہ پینٹلیشن بھی ہے اور ایدہ پاسی گزرنے کے لیے ہے اور بیک سائر میں مار پاس بہترین قسم کے ساتھ فٹ وائٹ کی ریئر وائر پاسی ہے اور اس کو ہم ایدہ وینٹلیشن بھی یوز کر سکتے ہیں ایدہ واشنگ ایدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بیک سائر میں مار پاس جو بیڈروب موز کو ساتھ ایک واشوم آ جائے گا تو اس طریقے سے مار پاس یہ گرون فرون کا پلان تھا تو اب ہم طور سے اس کی ٹیکنکلی چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو ایک کوشش کی جگہ جب بھی آپ ڈرائنگ بنائیں کسی انجین سے بنائیں کسی آرکیٹ سیٹ سے بنائیں تو اسے ڈیٹیل کے ساتھ اب نوائیاں کریں جیسے جیسے دیکھیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بنائی ہو یہ ڈرائنگ جس میں سٹیپ کا جو سائز ہے وہ لکھا ہے رائزر کا سائز دکھاؤ ہے اس کے بعد جہاں جہاں پہ جو بھی چیزیں ہیں یہ فکچر ہیں وہ لگائیں ہیں کہ مارا سین کہاں پہ آئے گا ہمارے سیٹ کہاں پہ آئے گی مارا شاور کہاں پہ آئے گا ہمارا بیٹھ کے سائٹ پہ آئے گا ہمارا سوفک سیٹنگ کیسے پہ آئے گی تو کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو بعض ٹیم جو تک جب آپ کا گھر کمپلیٹ ہو جاتا بعد میں یہ چیزوں کی جسٹ منٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ باز میں بیٹ روم ہی ایسے ڈیزائن ہوا ہوتا ہے کوئی جو سوال کے ساتھ مانا بیٹ آ رہا رہا تھا تو اس کے سامنے جو قبلہ ہوتا ہے تب وہ پھر باز ریمی ہوتا ہے کہ بھی ونڈو والی سائیڈ بھی بیٹھ کو کرنا پڑتا ہے تو یہ چیزیں بہت زوری ہوتی ہیں ان چیزوں کا اپنے خاص کیا رکھنا ہے تو اس کے بعد اسی جہاں جہاں پہ آئیں گے یہ سارے چیزیں اپنے ڈرائنگ کے لازمی ہی شو کرنی جیسے یہ دیکھیں یہ میرا ٹی وی لانچ ہے میں نے میڈیا والا تو میں نے میڈیا والا بھی شو کی ہوئی ہے کہ یہ میڈیا والا بنے گی یہ فائر پلیس ہے جو ٹرائنگ روم میں آئے گی پھر اس کے بعد سٹیر ہے ہے پھر ونڈو ہے ونڈو کی اگزاز فین ونڈو کی ویڈز کتنی ہے ہائٹ کتنی ہے وہ سارے چیزیں ٹرائنگ اندر لکھی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں گروہ شوڑ کے پلین کے بعد مار پاس نیکس آج جائے گا فرس لوڈ کا پرانہ تو فرس لوڈ کے پلین کے اندر ہم چلتے ہیں تو آئیں اس کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہ چیزیں سب سے پہلے مار پاس سٹیر ہال آجے گا جیسے ہم سٹیر سوپر فرسٹ وڈ میں سٹیر ہال آجے گا اور سٹیر ہال کے سٹرائیڈ سائیڈ پر مار پاس آج جگہ کچھن آجے گا اور کچھن کے ساتھ مار پاس ایک ٹی بیلون چاہ جگہ اور دو بیٹروم آجیں گے جیسے مار پاس گروہ پر بیٹروم تھے ایز اوپر اس کو مار پاس دو بیٹروم آجیں گے اور فرنٹ اوپر جہاں پر مارا ڈرائنگ روم تھا تو اس کو پر آگا ہم چینج کر لیں گے ماسٹر بیٹروم کندر مارا بڑا بیٹروم ہو جائے گا فرنٹ اوپر جس جو کہ ایزا روڈ کی طرف اس کی وینڈو آجیں گے اور بہترین قسم اس کو ایلیویشن کی طرف سے بھی اور بہت اچھا ملے گا بیٹروم کو تو یہ ساتھ مار پاس ایک واش روم آجائے گا جو کہ اسی بیٹروم کے ساتھ ٹیچ ہوگا اور اس کا جو سائز ہوگا وہ ہوگا تیرہ فوڈ نو فٹ چینج کا اور اس کے بعد مار پاس لو روف آجائے گی ٹیرس آجائے گا اور اس کے بعد مار پاس یہ سائی ٹیرس آجائے گا ایک پرائیوی ٹیرس یہاں پہ آپ بار بی کو فیملی کے ساتھ آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں پرائیویسی میں کہ آپ کو باہر سے کسی قسم کی فیملی کے ساتھ کوئی پروبلم نہ ہے تو اس کے بعد نیکس مار پاس آجائیں گے دو بیٹروم آجائیں گے دونوں بیٹروم کے ساتھ اٹیچ واشرم آجائیں گے اور سینٹر میں مار پاس ایک اپن ٹو پیشو جگہ آگئے گی جو ایسا آپ کی خوبصورتی کو کر کے اندر مزید بڑھائے گی تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں تو مار پاس رو فلان آجائے گا رو فلان کے بات کریں تو رو فلان میں مار پاس ایک ممپٹی آجائے گی تو ایسا ممپٹی کو ہم ایسا سٹورم بھی جوز کر سکتے ہیں اور اس ممپٹی کو میں نے بڑا ہی ڈیزائن کیا ہے تاکہ جو سٹیٹ پی آجائے اور اس کے ساتھ بڑا ایسا سٹورم جو ایوریسنگ کر کے چیزیں وہ آپ کی ممپٹی کے اندر سیو ہو جائیں اور اس کے بعد مار پاس یہ روف آجائے گی اور اس روف کے اوپر ہی مار پاس آجائے گا اور کوشش کیا کریں جو اوہر ہیڈ وارٹر ٹینک ہے یہ آپ کنکریٹ کا ہی ڈیزائن کی رہا ہے کہیں کیونکہ اس کا بینی فیڈی ہوتا ہے کہ جو کچھ لوگ پلاسٹر کا یوز کرتے ہیں تو اس میں موصلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گرمیوں میں پانی بہت ہی زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور جب سردیاں تو بہت ہی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کے لائف بھی بہت کام ہوتی ہے دھوپ کی تپس کی وجہ سے بوسم کی بارس کونکہ ہونے کی وجہ سے تو وہ جو پلاسٹک ہے وہ اپنا تھوڑے ہی دیلوں میں ایک سپیر ہو جاتے جیسے پان فائی فیجر ٹین ایجر تو اس کی وہ طاقت نہیں رہتی ہے تو کوشش کیا کریں جب بھی آپ گرنیاں بنائیں تو جو اوہر ہیڈ وارٹر ٹینک وہ کنکریٹ کا ہی ڈیزائن کروایا کریں اور اس کے بعد مارا پاس نیکس چلیں تو مارا پاس اس کے اندر یہ آجائے گا بینچ آجائے گا جو پیدا بارپی کو سپیس روف کو پر جو ڈیزائن کی ہے میں نے اور اس کے ساتھ یہ مہمٹی آجائے گا مہمٹی کے ساتھ یہ سیٹنگ ایڈیا آجائے گا کہ آپ جب موسم اچھا ہو آپ روف کو پر بھی جو انہیں اس کو انجوائیبل کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ہم اپنا اس پروڈیٹ کو جو انہا وہ انڈ کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ یہ پلاننگ بھی شیئر کر دوں گا کسی کو چاہیے ہوگی تو میں اپنا جی میل اپنا جو کونٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا تو جس سے آپ کو اس پلان کی ہلپ میر سکے گی اور آپ کو میری پلان اچھا لگا ہو آپ کو تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا بہت شکریہ تینکیو